اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نوول کی طرف اس سے پھلے نئے آنے والی ویڈیوور سے گزائش کریں چل کو سبسکرائب کریں بلکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی ہے اور نوول اچھا لگے تو پلیز لائک سکسکرائب اور شیئر کیا کریں لیٹس سٹارٹ کمرے میں چاروں نفوس خموش بیٹھے تھے مگر اممہ جان کے غسیلی نظر اپنے شوہر پر تھی جو باقی دو چچا چچی بھی خموش نظر سے شہباز حیدر کو دیکھ رہے تھے کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو ایسی کوئی انہونی بات تو نہیں کی جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو شہباز سے جب مزید صبر نہ ہوا تو پوچھی لیا آئے آئے میر کے اببا دل چیر دینے والی بات کر دی ہے اور پھر کہتے ہو انہونی بات نہیں کی میں نے تو بس یہی کہا ہے کہ آپ نے بولا ہے اب وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہے تو ہم لوگ تیار ہو جائے اس لئے میں نے سوچا کہ رومیسہ جو چچا کی بیٹی اس کے ساتھ ماما کی منگی اور چچا کے بیٹے بازل سے ہو چکی تھی کہ فرضوں سے سپکتوش ہو جائیں اور اب آپ کی مرضی جاننا چاہتا ہوں میرے شہباز سے اہکار بھر کے کہا ارے جب تک میرا پت اس حویلی میں واپس نہیں آ جاتا تب تک اس حویلی میں شادی نہیں ہو سکتی میری بات سائیں آپ بھی سن لیں اما سائیں نے خوصے سے کہا بھابی بھابی اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں اب تو بھائیہ جی آپ بلا لیں میری بیٹے کو کتنے سال ہو گئے اس حویلی سے دربدر ہوئے چچا نواز نے بھی خموشی توڑی میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اب بھائی سب آپ اپنی نراز کی ختم کر دیں چچی نے بھی خموش نظر سے شہباز حیدر کو دیکھا وہ نا خود چھوڑ کے گیا تھا دفع ہوا تھا یہاں سے اب خود آ بھی جائے میں نے کون تھا روکا ہے اس کو شہباز صاحب جنزلائے سائیں وہ آپ کا بیٹا ہے زد میں آپ پر ہی گیا ہے اور یہاں آپ سے بھی چار قدم آگے ہیں وہ اب ان بلائے تو کبھی نہیں آئے گا اب میں نے سمجھانے کی کوشش کی میں خود جا کر اس کو لے کر آنے کی کوشش کرتا ہوں چچا نے کہا دواز کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس جانے کی ہم اس کے بڑے ہیں وہ نہیں اگر آنا ہوا تو آ جائے گا مگر یہاں سے اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا شہباز کے بعد سنگا امہ جان تو ہچکیوں سے ہی رو پڑی اور چچا نے جلدی سے گلے لگایا مگر بھائی صاحب چچا نے بولنے کی کوشش کی کوئی اگر مگر نہیں یہ میرا آخری فیصلہ ہے جس کو اتراز ہے وہ اس نہ ہجار کے پاس ہی چلا جائے شہباز صاحب یہ کہتے ہوئے روم سے باہر نکل گئے چھوٹے دیکھا تم نے اپنے بھائی کو کیسے ایک پل میں جانے کو بول دیا حرکہ پتہ ہے کہ گئی تو میں اس وقت بھی نہیں تھی جب جوان بیٹو ہولی سے نکال دیا تھا امہ جان روتے ہوئے چچا سے بولی بھابی امہ آپ روئے نہیں میں کچھ نہیں کرتا شبانہ تم پانی پلاؤ بھابی امہ کو نواز کہتے ہوئے باہر کی طرح بڑا اب کچھ نہیں ہو سکتا باپ پیٹے کی زد میں نکسن تو میرا ہی ہوا امہ جان روتے ہوئے بڑھ بڑھائیں تم اناڑی ہو مگر مجھے حد سے زیادہ پیاری ہو کیا ہوا میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہو کوئی بات کرنی ہے کیا تم نے پریام کا اپنے پیچھے رو میں آتے دیکھ کر میر کھٹکا نہیں بات نہیں کرنی وہ کچھ اور کرنا ہے اب پریام میر کو کیسے بتاتی کیا جھانے سے کالیج میں کہہ دیا تھا کہ تم نے بھائیو کا کوٹ اتارنا ہے اور پریام صدا کی ڈرپو کس باتوں میں آ گئی تھی اس لئے وہ میر کے آتے ہی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی جو بھی کرنا ہے یہی کر لو تم میر دو سڑھی اتر کے پڑھی کے پاس آیا یہاں نئی بیٹروم میں کرنا ہے پریام نے انگیے چٹکتے ہوئے کہا میر نے اگر سیڑنگوں کی ریلنگ نہ تھامی ہوتی تو ضرور پریام کے قدم میں گرا ہوتا اوہ بیٹروم میں کرنا ہے سوال یہ انداز میں پوچھا گیا اور پریام نے میر کو دیکھے بغیر ہی سورو شورو سے سر ہلایا اوکی چلوا بیٹروم میں میر نے بیٹروم پر زور دیکھ کر کہا اور پریام کا ہاتھ پکڑ کر سیڑنگیں چڑھنے لگا بیٹروم میں داخل ہوتے ہیں ان کے بعد میر نے بریف کے سٹیبل پر رکھا اور خود پریام کے سامنے ہاں کھڑا ہوا چولو جلدی کرو جو کرنا ہے میر نے سنجیدہ ہو کر پری سے کے لئے گھبرائے چہرے کو دیکھا وہ میں پریام نے کپکپاتے ہونٹو کے ساتھ کچھ کہنے کی کوشش کی ماری اور اگلے الفاظ کہیں ہلک میں ہی رہ گئے کیونکہ میر پریام کے سرخ کپکپاتے ہونٹو کو اپنے لبوں میں دبو چکا تھا اور اتنے زور سے دبو چا پریام کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گی اس لئے زور سے میر کے سینے پر تھپڑ مار گئے مگر میر کو پریام کے نازک خاتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا اس لئے لبوں کے گرفت میں کوئی فرق نہیں آیا مگر جب احساس ہوا کہ اس کی نازک بیوی اس سے زیادہ نہیں چیل پائے گی تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا پریام تو بے حال ہو کے اسے وفے پر گر چکی تھی اور میر نے اپنے ہاتھ سے لبوں کو صاف کیا اور پھر اس وفے پر اس کے مقابل بیٹھا ہاں بولو کیا بولنے لگی تھی میر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پڑھ گا اور آشتہ آشتہ سہلانے لگا میں پریام نے خفکی سے میر کی طرف دیکھا مگر میر شاید پری کو مارنے پر ہی دلاؤا تھا اس لئے سوفر پر بیٹھتے تھے بیٹھتے تھے ایک ہاتھ سے پری کے بالوں کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لے کر پھر سے پریام کے سرش یاکوتی لبوں کو اپنے لبوں میں دباؤ چکا تھا پریام بیچاری پھٹی پھٹی آنکوں سے میر کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میر کو اپنے نازو خاتوں سے مکے بھی ماری تھی مگر میر نے پریام کو تب تک نہیں چھوڑا جب تک اپنی پیاس نہیں مٹا لی تمہارے ہونٹوں کو زائکہ دنیا ہے کہ سارے زائکوں سے اچھا ہے اس لئے آئندہ اٹھکٹا کرنے ہی بولنا ورنہ میر سلار حیدر تو اس زائکے کو چھوڑنے والا نہیں ہے اس لئے اگر تم چاہتی ہو کہ میر اس زائکے سے دور ہے تو میری جان میرے ساتھ نے اٹھکٹا کر بولنا بند کر دو نہیں تو مشکل میں تمہاری جان نہیں ہی آنا ہے میر نے بند آنکھوں کے ساتھ کبکباتی پریام سے نزلیں چھوڑائیں گندے پریام نے جلدی سے بولتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ میر پھر سے اسی کی طرف بڑھنے لگا تھا مگر اس کے نازو خاتوں کو دیکھ کر اپنے کہکے کو روک نہیں سکا تھا اور زور سے ہس پڑا میر جان اگر میر کچھ کرنے پر آئے تو تمہاری یہ نازو خات بندیا میر سلار حیدر جیسے بندے کو روک نہیں سکتی اس لئے اپنے کام کی طرف آؤ اور بتاؤ کیا کرنے آئی تھی میر نے سوفے سے اٹھتے ہوئے کوٹ اتار کر پریام پر پھینکا پریام غصے سے میر کی طرف دیکھا اور کوٹ کو سوفے پر پھینک کر کھڑی ہوئی مگر ہونٹوں سے ہاتھ ہٹانا کی غلطی کبھی نہیں کی تھی میر اس کی حرکات کو سنکات خورت سے دیکھ رہا تھا مگر سماجہ سے قاسر تیسلیا پریام کے بلکل نزدیک کیا میری بھولی بیوی بتائے گی کہ وہ میرے بیٹروم میں کیا کرنے آئی ہے میر نے پریام کو اس کے شانوں سے پکڑا مگر پریام جدی سے میر کے بازوگے نیچے سے نکل کر دروازے پر پہنچے اور غصے سے میر کی طرف دیکھا آپ گھندے ہیں میں کوٹ اتارنے آئی تھی اب میں نہیں بولوں گیا پریام ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی در کے مارے جلی سے وہاں سے باقی تھی مبادہ میر پھر ہی اس کو نہ پکڑ لے اور پیٹروم میں میر کا کہکا گونجا تھت تیری کی میں تو بھولی گیا تھے میری بیوی آج کل مجھے پٹھانے کے چکر میں ہے میں نے پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیا تھا میر نے سر کھجاتا ہوئے خود کو ڈپٹا یہ دوستی تیرے دم سے ہے پریام اور ہانا فری پریاد میں کالج کے کینٹین میں پیٹ پوچھا کر رہی تھی جب ہانا کو اچانک سے کچھ یاد ہے پریار تم نے بتایا ہی نہیں کل بھائیوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں ہانا پر جوش ہو کر پری کی طرف کسی پر جو لڑکیوں کو تارتے ہوئے رول ٹھونس رہی تھی وہ ہانی کی بات پر حلک میں ہی پھنس گیا اور خانس نے لگی ہانی نے جلدی سے کوک پری کو دی اور پرنا لگ تو ایسے رہا تھا جیسے وہ آج خانس خانس کر ہی مر جائے گی کیا ہو گیا ہے آج تاکھا وہ کوئی چھین تھوڑی رہا ہے تم سے ہانی نے ہلکے سے پری کے گھندے پر ہاتھ رکھا وہ بے خیالی میں چلا گیا تھا پری نے نظری نیچے کی ہاں کہیں تمہارا خیال میرے بھائی کے اردگیت تو نہیں گھوم رہا ویسے بھی اتنے پیارے اور ہنساں ہیں کوئی بھی لڑکی فدا ہو سکتی ہے ہانا نے فرضی کالن چھاڑے استغفراللہ استغفراللہ میرا خیال اس کے اردگیت کیوں گھومے گا ویسے بھی وہ پیارے نہیں بلکہ بتتمیز اور انتہائی بھی شرم ہے پریام کل رات کی حرکت کو سوچ کر ایک دن سے لال ہوئی نہیں تو میں تو نے ایکسپیریئر کا سوچ رہی تھی پری نے جلی سے باد بنے تھت تیری پری تم کبھی نہیں سودھر سکتی چلے اس کو چھوڑو اور بتاؤ بھائیہ نے کل کیا کہا تم سے ہانی بدمزہ ہوئی وہ ہانی محنت تمہارے بھائیہ کے پاس گئی ہی نہیں تھی پھر مجھے شرم آنی تھی اس لئے میں باہر گارڈن میں بیٹھتی رہی پری نے نظر چھوڑتے ہوئے جلدی سے جھوڑ بولا مبادن کا ہی ہانی اس کا جھوٹی نہ پکڑ لے ہانی پری کی بات سن کر اپنا ماتھا پکڑ چکی تھی پری 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 میں تمہارا کیا کرتے ہیں تم اتنی محسوم کیوں ہو تم میری بات کیوں نہیں سمجھتی پری کی بازو پر ہلکے ہلکے مکے مار کر کہا گیا یار کیا ہو گیا ہے مارو تو نہیں نا پری نے ہانی کا ہاتھ پکڑا فی الحال تو کچھ نہیں ہوا مگر بہت کچھ ہو جائے گا اگر تم ایسے ہی محسوم رہی تو ہانی نے خصے سے پری کو چھٹکی کاٹی کیا ہو جائے گا پری ایک دن پریشان ہی ہوئے اگر ہانی کی چھٹکی ضرور کاٹی تم اسی طرح محسوم رہے ہوگی اور کوئی تیز ترار موٹرنڈڑ کی بھائیوں کو لے اڑے گی اور پھر ہم دھول بجاتے لے جائیں گے پری کی عقل پر افسوس کیا اچھا ہے کوئی لے اڑے پھر مجھے گندی والی کس تو نہیں کریں گے تم ناراض تو نہیں ہو نا جو تم کہتی ہو کہ وہ کرتی ہو تو ہو پری نے بیچارگی سے ہانی کو دیکھا اچھ اب تو کیا کرتی ہو میں نے جو ناول پڑھنے کو کہا تھا وہ پڑھ لیا تم نے تنسیہ انداز میں پری سے پوچھا گیا یار دو پیچ پڑھتی ہوں تو پھر نیند آنے لگتی ہے کیا کروں میں اب تبا قائدہ پری روحانسی ہوئی دیکھا دیکھا تمہارے یہی کرتود میرے خواب میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہانی گزے سے بیک اٹھار کر کنٹین سے باہر نکلی پری بھی ہٹ بڑھا کر اس کے بیچے بھاگی اچھا اچھا تم گستانہ کرو اب سے تم جو کہو گی میں وہی کروں گی پکا وادہ پکا والا پرومیس پری جلدی سے ہانا کے سامنے آئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی اوکے پرومیس کر ہی تو نہیں پری نے ہانی کا ہاتھ پکڑ کر کھینٹا سلام اور زوار میٹنگ سے پھاری گئے گا میرے کے آفیس سے کی طرح بڑھ رہے تھے جب میرے نے زوار کو مخاطب کیا زوار تم آج کل نکم میں ہوتے جا رہے ہو کام پر دھیان تو بلکل ختم ہو گیا ہے پیشلی میٹنگ میں بھی تمہاری وجہ سے پیشل مندہ ہونا پڑھا تھا مجھے یار دو تین نافیل سٹریٹ کی تھی تب تو غلطی نہیں تھی سوار نے سر کھجا تو بھی میرے کی طرف دیکھا اگر ایک بار دھیان سے پڑھ لیتے تو دو تین بار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھتی میرے آفیس میں داخل ہوتے ہوئے بولا نیکس ٹائم میں انسی غلطی نہیں ہوگی اب کی بار معاف کر دو اپنے دوست کو سوار نے مسکین سی شکل بنائیں نیکس ٹائم تو میں پرجیکٹ میں شاملیں نہیں کروں گا تو غلطی کہو کہ سوال ہی بیدا نہیں ہوگا میرے نے کوٹ ہوتا کر چیر پر لٹکا ہے یار ایسا ظلم تو نہ کرو مجھے پتا ہے تم ظالم ہو مگر دوست کے لیے تو رحم دل ہونا سوار نے کٹ پڑھا کر مسکا لگایا ظلم تو نہیں کر رہا بلکہ لڑکے لڑکے پٹانے کے لیے کھلی چھوٹ دے رہا ہوں جاؤ ان جوئے کر اپنی لائف میرے نے کافی آرڈر کر کے سوار کی طرف دیکھا یار لڑکیاں کہاں پٹھاتا ہوں بس ایک ہی لڑکی ہے جو دل کو اچھی لگ گئی ہے بس مسکین شکر میں اضافہ ہوا دل کو اچھی لگ گئی ہے تو دماغ بھی نہ کارا ہوتا جا رہا ہے تمہارا دل اور دماغ دونوں کے علاج کروا ہو میرے نے سڑ جھٹکا ہاں خود تو سڑا ہوا ہے اب چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی رمینس نہ کریں سوار جل کر بڑھ بڑھا ہے مگر خیر میرے کے بڑے کانوں کو جنہوں نے سوار کی بڑھ 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 بغیر کسی رکابت کے میرے تک پچھا دی تھی میرے خون کھار نظروں سے زفار کو گھورا سوار بچھا رہا در کے مرے ادھر در دیکھنے لگا تمہیں بھائی بھین گھورتے تو ایسے جیسے کچھا چبا جائیں گے اللہ بچائے مجھے ان خون کھار نظروں سے سوار اف نندی میں سڑا ہوا ہوں یا نہ ہوں مگر کام کے وقت صرف کام پر ہی فاکس کرتا ہوں اس لیے میں وارننگ دے رہا ہوں نیکس ٹائم تم بھی کام کے وقت کام پر دہان دو نہ کہ رومانس پر میرے نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر گا اوکی صرف جیسا آپ کا حکم زوار کھڑے ہو کر داد کی نکل کی اور باہر کی طرف بڑھ گیا کہاں جا رہے ہو اب کافی پی کے دفعہ ہو جانا میرے نے داد کی نکل کرنے پر مسکراہت دوائی صحیح جیسا آپ کا حکم کرے زوار بھی مسکراتے ہوئے سوفے کی طرف بڑھا پتہ نہیں تمہارے جیسے نوٹنگ کی دوستی کیا سے کر لی میں نے میرے نے مستوی غصے سے کہا پڑھنا حقیقت میں تو میرے زوار کے لیے جان بھی دے سکتا تھا آخر کوئی کلوتا بیس فرینڈ ہے جو ہے میرے کی ہر مشکل میں اس کے ساتھ رہا ہے میرے کی بات اسے کالیج کے دن ہی آدھانے لگ گیا کیسے زوار نے بڑی مشکل سے میرے کے ساتھ دوستی کی تھی باری اور ہانا کالیج سے لوٹنے کے بعد جیسے ہی لانچ میں داخل ہوئے سامنے ہی سوفے پر میرے لسی ڈی پر کوئی بسنس چینل دیکھنے میں مصروف تھا ہانا تو بھائی کو دیکھ کر ہی خوش ہو گئی تھی مگر پریام کے قدمے میں چلنے سے انکار کر دیا تھا وہ کال رات سے ہی میرے سے چھو پ رہی تھی صبح اس کے ڈر کے بارے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا مگر اب مسئیبت یہ تھی کہ پری کو میرے کے سامنے سے گزر کر سیوریاں چلنی تھی دوسرا کوئی رستہ بھی نہیں تھا اوپر جانے کا اب وہ آجتہ ایسا قدم اٹھا تھی ہانا اور میرے کے پاس آنے لگی اس کے علاوہ بیچاری کے بارے سوچارہ بھی نہیں تھا تم دولہ جدی سے فریش ہو کر آؤ پھر سے لاز ساتھ میں لانچ کرتے ہیں صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا میں نے ابھی پری گزر بھی نہیں تھی جب اس نے میرے کو سنجیدہ آواز سنی اور ڈر کے مارے چلی سے اوپر بھاگی اوکی بھائی ہم دو منٹ میں فریش ہو کر آتی ہیں آنے جو اس تا کہتے ہوئی پری کی طرف بھاگی میرے تو پریام کی شکل دیکھ کر ہی مسکرا رہا تھا میرے بھی بیتی چھوٹی سی کس کرنے پر اتناڑ رہی ہے تو آنکہ کیا ہوگا میرا تو اللہ ہی حافظ ہے یہ سارا قصوری دل کا ہے چھتی چھوٹی لڑکی پر پسند کرنے لگا ہے میرے دل کو ڈپٹا اور اللہ معاف کرے وہ چھوٹی سی کس کہہ رہا تھا اور اگلے بندے کی سانس روپنے کے لیے کافی تھی بیجاری کو بلیک میل کر کے نیچے لارہی ہے آجائیں بھائیا آج کتنے دنوں بعد آپ کے ساتھ لنچ کریں گے چھوٹی ٹھیک ہے رہی ہوں نا میں ہانی نے میرے کو بلانے پر پریست آئی چاہی چھوٹی ٹھیک ہے رہی ہے ہانی پریام کو مرتی کیانا کرتی مستدک بولنا ہی پڑا اوکی چلو بیٹھا خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے سائیکہ بھی بہت اچھا ہوگا میرے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پریام کو مائنی کس نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا چھوٹی بھائی ہے مجھے بھی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے ہانی نے بغیر بات پر دھیان دی اپنے بات ضرور کی او گوڑ ہانی چھوٹ کر جاؤ تمہارے چلاک بھائی جس سائیکہ کا ذکر کرنے ہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں لیکن تمہیں کیسے بتاؤں خموشی سے ہانی کھانا کھانے کے بعد اچھانک میرے کو ہانا کو مخاطب کیا کھوڑیا تم کچن میں میری لے فریش ٹوز بنا لاؤ گی پلاسما کو بھیج دیا ورنہ وہی بنا لاتی میرے بیچاری سے شکر میں خوشباتی بھائیوں میں ابھی بنا دیتی ہوں ہانی کہتے ہوئے جدی سے کچن کی طرف گئی اور پریام بیچاری ارے ارے کرتی رہ گئی اس کا نمالت اب حالق سے ہی نہیں اتا رہا تھا میرے مسکراتے ہوئے بدحواس سی پریام کو دیکھا اور اٹھ کر پریام کے قریب آیا بیوی کھانے کا ٹیسٹ بلکل نہیں آرہا یہ کل سے ہوئے کہ تھوڑا ٹیسٹ دے سکتی ہو میر پری کی چیر کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور پریام بلکل ہی چھپ گئی پریام میں صرف نام سر ہلایا بولنے کی غلطی بلکل نہیں کی تھی اور ہاتھ میں لیا نمالا موہ میں لے کر جلدی سے کھڑی ہوئی مگر پیچھے میر کے ہونے کی وجہ سے وہ اس کے سامنے آگئی میر نے اس کے موہ میں جب نمالا دیکھا تو کچھ بھی سوچے سمجھے گئے اس کے ہونٹوں کو فوکس کر کے اس پر جھو گئے اور پریام سے نمالا بھی نہیں نکلا گیا وہ خود بہت دی میر کے موہ میں آ گیا جیسے وہ ایک ہی پل میں نکل گیا تھا مگر چھوڑا پھر بھی نہیں تھا جب تک میر نے اپنی تھکنے مٹا لی جوسر کے بند ہونے پر میر جلدی سے پیچھے ہٹا اور جلی سے اپنی جگہ پر بیٹھ کر پری کا لال گرہ بھی چہرہ دیکھنے لگا ہانی کی آنے سے پہلے پریام وہاں سے بھاگیا میر آرام سے کھانا کھانے لگا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو پری کدھر چلی گئی اس کے لیے بھی میں جوس لائی تھی ہانی نے پریشانی سے میر سے پوچھا تو بھائی دوست کی بھو ختم ہو گئی تھی شاید اسی لیے چلی گئی یہ جوس اسے دے دینا بیچاری کی نوجی ختم ہو جاتی ہے میت بے تاخصر سے کہتا ہوا جوس پینے لگا ہانی سر ہی لاتی کھانا کھانے لگی کیا ہو گیا ہے آپی اب پریشانہ ہوالا بہتر کرنے والا ہے رات کو سماما سے بات کہتے ہوئے کھانا بھی پریشان ہو گئی گھریا کیسے پریشانہ ہوں امہ جان روڑ ہو کے اپنی حالت خراب کر رہی ہے سماما کی افسودہ آواز سپیکرز بھی گھنی تھی آپی میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے اپنا امہ جان سے میری بات کروائیں ہانی کچھ سوچ کے پر جوش ہوئی اوکے میں بات کروا تھی سماما امہ جان کے روم کی طرح بڑی امہ جان کی خیاریت پوچھنے کے بعد ہانی اصل بات پر آئی امہ جان اگر آپ میری بات پر عمل کر لے تو بیٹا بھی آپ کے پاس ہو کر آپ کا محبوب بھی آپ کے پاس ہوگا ہانی نے امہ جان کی طبیعت پر چھائی قسماندی دور کرنے کے لیے محبوب کا نام لیا امہ جان واقعے میں شرما گی چل ہر شری تیرے اببہ سائی کو بتاؤں گی امہ جان نے شرما کر دوٹا دانتوں میں دبایا سنیں بھی میرا پلان سنیں کسی دینا اب سب گھر میں کٹھے ہو مطلب اببہ جان بھی گھر میں ہو اور چچا سائی اور باسل بھائی آبی ہانی نے رازدانہ انداز اپنا ہے اس سے کیا ہوگا امہ جان بدمزہ ہوئی سنیں تو اب تا سیڑوں سے اتر رہی ہوں گے اور پیچھے باسل بھائی ہوں گے ان کے ہاتھ میں لال کلر کا پانی ہوگا سامنے لاؤنج میں چچا سائی اببہ حضور کے ساتھ ڈھال بن کر باتیں کر رہے ہوں گے رستے میں آپی اور میری ڈارلنگ سچی جان کھڑی ہوں گی اتر تر 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 نا آپ سیڑوں پر بیٹھ جائیں گی اور باسل بھائی آپ پر جلدی سے لال کلر کا پانی ڈال دیں گے اس کے بعد آپ درد بھری چیخیں ماریں گے آپی اور ڈارلنگ آپ کے سامنے آ جائیں گے مت آنے دیں نا مجھے میں ایسے ہی مر جانے دیں پیدا بھی آپ سے یہ بات سن کر بھاگا آئے گا اس کے بعد بازل بھائی اور چچا آپ کو گاؤں کے ہسپیل میں لے جائیں گے مگر دھیان رہے ڈاکٹر کا پہلے ہی ساری سودحال سمجھا دیجئے گا اور وہ لال رنگ بھی جلدی سے ساف کر دیجئے گا کہیں اب بس آئیں آپ کے نقلی خون کا انسپیکشن ہی نہ کرنے لگ جائیں تو کیا لگا میرا ایڈیا کیسا لگا ہانی مسکائی چلو صبح تیری ڈارلنگ سے مشورہ کر کے بتاتی ہوں اما جان نے متفق تو ہوئی چکی تھی اوکی اما جان اب آپ بے فکر ہو جائیں اور ٹینشن نہیں لینی آپ نے فرنا میں ناراض ہو جاؤں گی ہانی نے دھم کی دی ٹھیک ہے پتھ اللہ سونے کی ایمان اما جان نے کال کٹ کی اور سماموں کو بتانے لگی اب تم پوچھتے ہو کہ تم کون ہوتے ہو ہم تم سے دل لگا کے دن رات روتے ہیں پری کے لیے جوس لے کر ہانی جیسے ہی کمرے میں مجھ ہی وہاں پریام کو روتے دے گئے اس کے ہاتھ پاہوں پھول گئے وہ جوس کو ٹیبل پر رکھتی جدی سے پری کے قریبے کیا ہوا میری چاند رو کیوں رہی ہو ہانی نے پریشان سے ہو کر اس کے آنسو صاف کی پریام تو ہونے کی ہم دردی پاتھیں ہچکیوں سے رونے لگی کیا ہوا ہے پری مجھے ٹینشن ہو رہی یہ بتاؤ تو صحیح کیا بھائیہ نے تمہیں ڈاٹا ہانی نے پری کے ہچکولے دکھاتے دیکھ کر وجود کو اپنی باہوں میں بھرا نہیں نہیں پری بے ساختہ ہو کر پیچھے ہوئے اگر بھائیہ نے بھی نہیں ڈاٹا تو پھر تم اس طرح رو کیوں رہی ہو پری کے ہاتھ سلانے پر ہانی نے اس کے آنسو صاف کی وہ میں نے کوکروچ دیکھ لیا تھا اسی لئے رو رہی پری نے جلی سے بڑھنا مہانہ کو کیسے بتا تھی کہ تمہارا بھائیہ بہت بتمیزہ اور گندی والی کس کرتے ہیں کیا تم کوکروچ کی وجہ سے رو رہی ہو اور میں خوامہ کا اتنی پریشان ہو گئی تھی زور سے دھپ ماری اور کوکروچ کو بہت بڑا تھا وہ مجھے خور خور کر دیکھ رہا تھا تو میں اسے ڈر گئی سونسو کرتے بتایا گیا اتنا بڑا کوکروچ گھر میں کیسے گھوسا ہے وہ پھر سوچ انداز میں بھائیہ کو دیکھا پھنا رات کو باہر نکل آتا ہے اور مجھے ڈراتا ہے بھائیہ نے ہانی کو اپنی پریشانی بتائی کیا کر رہی ہو چھوڑو مجھے ہانی نے اپنا بازو چھوڑا حیرانی سے پری کو دیکھا تم کیا کوکروچ کا بتانے چاہ رہی ہو فوتی اس گھر کا مالی کیا پری کی زبان پھسلی پری تم پاکل ہو گئی ہو کوکروچ اس گھر کا مالی کیسے ہو سکتا ہے ہانی نے بکایت اس کا سر پکڑ کر ہلایا وہ میرا مطلب ہے میں خود اس کا کوکروچ کو ڈراؤں گی مجھے نظر آتا ہے نا مجھے لگتا ہے کوکروچ کا اثر تمہارے دماغ بڑا ہو گیا ہے اس لئے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو ہانی نے پریشان ہو کر اسے سوفے پر بٹھایا وہ کوکروچ کی واسے در گئی تھی نا اب میں بلکل ٹھیک ہوں پری زبردستی مسکرائی اور ہانی کو دیکھا تم نے مجھے ایک دم پریشان کر دیا ہے ہانی نے شکر کا سانس دیا سوری میرے وجہ سے تمہیں اتنی پریشان ہو گئی پریشن مندہ ہوئی بس اب تم اپنا ناڈک مند کر رہے نہیں تو مکے مار مار کر تمہاری شنمن کی دور کر دوں گی ہانی واپس اپنی جون میں لوٹی تھی تو مجھے اپنے مکے سے مار ہو گئی پری ہستے ہوئے ہانی کے گلے لگے تم تک جان ہو میری میں پریشان کو کیوں ماروں ہانی نے بھی پری کو زور سے بیچا تو پری نے زور سے چیخ ماری ہانی اس کی چیخ سن کر کھل کھلائی لیپ روپا کام کرنے تھے میری کے بچے سیل فون کی جانب میں توجہ ہوا تھوڑی بیزاری ہوئی مگر جلدی اپنے تاثرات کو نارمل کیا اور سیل فون اٹھا کر نمبر چیک کیا نمبر دیکھتے ہم میری نے اپنی چیر سے اکتم کھڑا ہوا اور بے یقینی سے سیل فون کی طرف دیکھا اپنی آنکھوں کو ہاتھ سے مسئلہ کہی غلط نمبر تو شو نہیں رو رہا مگر نمبر فیسے جگم گا رہا تھا کب کب آتے ہاتھوں سے اوکے کا بٹن دبایا اور ایسے سے فون کال سے لگایا اور بے یقینی سے پکارا بابا سائی یہ آپ ہے میر ابھی بھی سکتے کی کیفیت میں تھا ہم ہی ہیں بابا سائی نے ہنکار پھرا بابا سائی چھ سالوں کی تنگر لہجے میں آباسی ہم نے مرتے دل کے ساتھ فون اس لیے کیا ہے تمہیں بتا سکے تمہاری اماجان سیروں سے نیچے گر گئی ہیں تمہاری وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہو گئی ہیں اس کے جلدی سے آ جاؤ بابا نے سر لہجے میں کہتے ہوئے کال کار دی اور میر تو اماجان کی تبیر سن کے لیے ہیلو ہیلو کر دے رہا گیا مگر بابا سائی کال بند کر چکے تھے میر نے جلدی سے بازل کا فون نمبر ملایا اس نے ساری صورتحال معلوم کرنے کے بعد داد کو جلدی سے فون کیا اور اس سے دو منٹ کے اندر اپنے پاس پہنچنے کا حکم دے کر اپنا کوٹ پہنا اور واپس آفیس سے باہر نکلایا کران میں پہنچتے ہی میر کو داد گاڑی کے پاس ہی کھڑا نظر آئے میر نے قریب پہنچتے ہی داد سے گاڑی لی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور داد کو ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا داد نے جلدی سے سیٹ بیل لگائی جانتا تھا کہ اب گاڑی ہوا میں ہی اڑے گی روڈ پر باموشکل ہی نظر آئے گی داد ایک کام کرو سوار کو کال کر دو اسے بولو کہ میر نے بولا ہے بلکہ تم سپیکر آن کرو میں خود ہی کہہ دیتا ہوں تیز رفتار گاڑی سے چلا آتے ہوئے میر نے داد کو حکم دیا سائی میں کال کر دیتا ہوں داد نے کال ملاتے ہوئے میر کو جواب دیا سوار صاحب کال پہ ہے بات کریں داد نے جلدی سے سپیکر آن کیا ہیلو سوار تم جہاں بھی ہو تم نے دو پچے ہانا اور اس کی دوست کو پک کر کے وائٹ فیلا پہنچانا ہے اور وہ بھی فلد ذمہ داری کے ساتھ میں کسی وجہ سے سیڈی سے باہر جا رہا ہوں بات میں بات کروں گا سوار کی بات سنے بغیر ہی کال بند کر دی گی تھوڑی تیرے بعد جب گاڑی گاؤں کے جانرین رستے پر مڑی تو داد نے حیرت سے میر کی طرف دیکھا مگر سوال پوچھنے کی حمد نہیں کر سکا کیونکہ میر کے چہر پر تاثرات تخت تھے اس لئے چپ رہنے میں ہی آفیت جانی دس بجے کے قریب آفیس میں افنان خان کو کال مسئولی اور افنان کے لئے یہ بہتنین موقع ہے جب وہ اپنی بہن کو اپنے گھر لے جائے آہ میر سلار ہید ہے اب تمہارے بربادی تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا خود اڑ لیا تم نے اور اب گرنے کا وقت آگیا ہے کہتے ہوئے ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور اب یہ پہلی بار ہوگا تکامی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوگا تمہارے جنون سے اتنا تو پتہ چل ہی گئے تھا کہ تم میری بہن کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہو مگر کھیل تو اب شروع ہوگا جب میں اپنی بہن کو تمہارے خلاف کر دوں گا اور پھر بہت دور لے جاؤں گا پھر میں تیری لیلہ مشروع والی حالت دیکھوں گا افان نے مکرو کہکہ لگایا اور اس وقت بسنس بہن کے ناکامیوں کی وجہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ یہ گھٹیا پلائننگ صرف میر کے لئے بلکہ اپنی بہن کے لئے بھی کر رہا ہے بسنس میں میر کی وجہ سے مسلسل ہوتی انہاکامیوں نے اسے عجیب درہے پر لاکر کھڑا کیا تھا اس سے یہ بات ہی عظم نہیں ہوتی تھی کہ اس کی آدھی عمر کا لڑکا اس کو بسنس میں ہرا دیتا ہے پریام اور ہانا کالی سے باہر نکلی تو سامنے زوار کو کھڑے پایا پریام نے تو شاید نوٹس نہیں کیا مگر ہانا نے اسے بقاعدہ گھور کر داز کی گاڑی ڈھونڈی مگر وہ شاید ابھی نہیں آیا تھا اسی لئے ہانی نے پریام کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی جان نہیں بڑھنے لگے جب زوار کو اس کی پیش قدمی کا پتہ چلا تو وہ بھاکر ان دونوں کے پاس ہے اسلام نے کہ مجھے میر نے کال کر گئے لانے کو کہا تھا اور وہ دات آؤٹ آف سٹی گئے ہیں زوار نے پھولے سانس کے ساتھ اس کو روکا ہانی تو میر کو آؤٹ آف سٹی والی بات پر ہی خوش ہو گئی مطلب میرے مشروع پر عمل کر لیا ہے اب جلدی سے بابا اور بھائیو بھی مل جائے بھائیہ کا آؤٹ آف سٹی ہونے کا تمہیں کس نے بتایا ہانی نے مشکوک نظر سے زوار کو دیکھا مجھے یہ بات مجھے یہ بات آپ کے بھائی صاحب نے خود بتائی ہے اب مجھے خواب تھوڑی آنے تھے زوار اس کو مشکوک نظر سے بدمزہ ہوا مطلب حد ہے تھوڑا بہت بندے کو اعتبار ہونا چاہیے چلو پریام چلے ہانی نے پڑی کا ہاتھ ہلایا جہاں کے پھاڑ کر کے یہ اور ہی دیکھنے میں مصروف تھی ہانا میرا بھائی پریام نے خوشی سے ہانا کو اپنے بھائی دکھانے کی کوشش کی زوار اور رانہ ایک دم سے اسی کی جانبت پجھوئے ہانا تو کوئی ریاکشن دیئے بغیر ہی اس کے بھائی کی طرف بڑھتے ہوئے کیوں دیکھ رہی تھی مگر زوار شوک سے گئے میں اپنان کان کو دیکھ رہا تھا اسے سمجھ جائے کہ میر کیسے اپنے بزنس کے سب سے بڑے حریف کی بہن کو اپنے محل میں درہنے دے رہے کیا پتا میر کو بتا نہ ہو مگر یہ نہیں ہو سکتا میر تو آفیس میں جوب کرنے والے یہ ہسٹری کھنگا لیتا ہے یہ لڑکی تو پھر اس کے محل میں رہ رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میر پریام کی ہسٹری جانے بغیر ہی اپنے محل میں گھسنے دے اب یہ میسٹری تو میر کی آنے کے بعد ہی کھلے گی اپنان خان کے قریب پہنچنے پر زوار نے بہ مشکل اپنے تاثرات نور مل گئے پریام تو اپنے بھائی کو دے کر اس کے گلے لگئی پھر زوار نے ہاتھ ملانے کے بعد اسے ہانا کی طرف دیکھا اسلام لیکن میں ہانا ہے در پر پریام کی بیسٹ فرنڈ ہانا نے جلدی سے اپنا تعریف کر آیا اپنان خان نے سریلا اور پریام کی چانی میں توجہ ہو بیٹا ماجان آپ کو یاد کر رہی ہیں اب مجھے لینے کے لیے بھیجائے چلو گھر چلیں اپنان خان نے پتہ پھینگا سچی بھائی جار ہانا بھی بھائی کے ساتھ گھر جا رہی ہے پھر آ چاؤں گی پریام ایک دم خوش ہوئی ہانا بھلا کیا اعتراض کرتی سریلا کر ساتھ اس کے گلے ملی اور اللہ حافظ کہا پریام نے جانے کے بعد ہانا زوار کی طرف مڑی ہم بھی چلیں یا پھر یہیں کھڑے ہیں گے تنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے ہانا گاڑی کی طرف مڑی چکی نہیں اور اللہ پاک نے مجھے تمہارے ساتھ وقت جوزانے کا موقع دیا ہے سوار بھی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا جب میں چلتا افتار کے تمہارے ستار پر مار ہوئی نا تمہیں اچھا خاصا یقینہ جائے گا گاڑی کے دروازہ کھولتے ہوئے خانی نے زوار کو گھرا یار تمہیں بندے کی بیزتی ایک منٹ میں کر دیتی ہو گاڑی سوار گاڑی چلاتے ہوئے جنچلایا سوری زوار صاحب آئندہ میں احتیاط کروں گے تمہاری بیزتی گھنٹے میں کیا کروں خانہ نے جل بھون کے جواب دیا یار میرے تو حسرت ہی رہ گی تم بھی کبھی پیار سے بات کرو سوار نے آہ پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے اپنا پیار کرنے والا انداز تو بتایا ہے تمہیں پھر تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا میں نہیں کھلی سے زوار کی طرف دیکھا کون سے والا بتایا تھا زوار نے جلی سے پوچھا چھوٹے کے ساتھ چھترال کرنے والا تمہیں تھی چل دی پھول گئے خانہ نے مسکرہ ہڑ دوائی تم تم سوار سے بات نہیں کی گئی میرا کیا بنے گا سوار صدمے سے مولا تمہارا کچھ امر بنے گا وہ میں اچھے سے بنانا جانتی ہوں خانہ کھل کے مسکرہ آئی تم ایک تفاہ میری درستس میں آؤ پھر دیکھتے ہیں کس کا کچھ امر بنتا ہے مانی کے جنسے خانہ کی طرف دیکھا تم نے ایک ایسی باتیں کی تو گاڑی سے دھکا مار کے نیچے گرا دوں گی خانہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی خانہ اتنی سی بات سن کے تمہاری سیٹی گھوم ہو جاتی ہے مستقل نے تمہارا کیا حال ہوگا سوار اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر مزید شریر ہوا بندر چپ کر کے گاڑی چلاو مجھے گھر چھوڑا نہیں تو بھائیہ سے شکایت کر دوں گی خانہ نے دھمکی دینے میں انداز میں کہا ایک تو یہ تمہارا بھائیا میرا آدھا خون پہلے ہی خوش کر دیتا ہے اوپر سے تم بھی بھائی کا براوا دے کر آدھا خون خوش کر دیتی ہو سوار بند مزا ہوا اچھا ہے نا بندہ اپنی لیمٹ پہ رہے ہانی نے سمجھایا اپنی لیمٹ کراوس نہیں کر کی اتنا ڈراتی ہو اور جب کراوس کر لوں گا تو مجھے قتل ہی کر دوگی سوار بڑھ رہا ہے تم مجھے کون سے پھوکے مار رہے ہو ہانی مشکوک ہوئی تمہیں کیا تمہارے اوپر کون سے اثر کرتے ہیں ہاں یہ بات بھی صحیح ہے چلو مارتے ہی رو ہرانے ہاتھ جھڑے تم سے تو میں گن گن کے بدلے لوں گا چڑھائے زمانے دل میں سوچتے ہوئے گاڑی کی سپیٹ تیز کی کرچیاں بن کے کبھی چپتے بہت ہیں سخم جو دکھتے نہیں دکھتے بہت ہیں میر پچھلے دو گھنڈوں سے سبتال کے کوریڈور میں پریشانی سے چکر لگا رہا تھا ڈاکٹر ہر دس میرے بعد باہر نکل دو اور پتہ نہیں کون سا علا دے کر تمہارا سے روم میں گھس جاتا تھا تھوڑ دھوڑ دیر بعد بابا سائی کو بھی دیکھ لیتے تھے جو کورسی پر سر جھکائے بیٹھے تھے مگر میر سے ایک لفظ نہیں بولے میر نے کوشش کی کہ اممہ جان کو شہر کے اچھے سبتال میں لے جائیں مگر اممہ جان تو بیٹے کو دیکھنے ہی نہیں چاہتی تھی اور میر نے بھی فیلحال اممہ جان کو نہیں دیکھا بس ان کے رونے اور کراہنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی جس سے میر کے دل کے درد کی لہر سی اٹھتی تھی مگر درد پر کابو پانا میر کو اچھی طرح سے آتا تھا میر سے جب پرہا نہیں گیا تو ابا سائی کے گھتموں میں جا بیٹھا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے شہپاس حیدر نے چونکر میر کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر چہرے کو بابا جان تڑپ کر پکار آ گیا بابا سائی کہ دل کا کچھ ہوا تھا مگر فیلحال صحیح نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ ابھی اس نالائک کو اور تڑپانا چاہتے تھے اس لئے خالی نظر سے میر کی طرف دیکھا بابا آپ امہ حضور سے جا کر کہیں نا کہ وہ ہمیں ماف کرنا کریں مگر ہم ارسل سیٹی میں چلے ہم کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں گے وہ آپ کی بات تو مانتی ہے نا آپ بات کریں پلیس بابا جان مہاری وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئی ہے میر تم نے ہمیشہ تنگ کیا ہے مجھے اب دیکھ لو اس کی وجہ بھی تم بن گئے ہو تھکا نہ کر میر کے لہجے میں تھی تچوبن شہباز حیدر کے لہجے میں بھی تھی ہم سوری بابا جان میں اچھا بیٹا نہیں بن پایا تاں چاہتے ہوئے بھی میر کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور شہباز حیدر کی کھیڑی پہ جا گیرا آہا تم غلط بول رہے ہو میر سلار حیدر بابا جان نے تنسیہ لہجے میں کہا کیا مطلب ہے بابا جان میر نے حیرانی سے باپ کی طرف دیکھا نہ ہم ایک اچھے بیٹے بن سکے اور نہ ہی ایک اچھے شہر بن سکے ہو بابا جان نے تھنڈے تھار لہجے میں میر کے سر پر دھماکہ کیا تھا اور اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس دھماکے کی زد میں ہے بابا صاحب وہ میر نے شنویندگی سے بول ہی نہیں سکا سلار حیدر میں تمہارا باپ ہوں چاہے ظاہر نہیں ہونے دیا مگر تمہارے پل پل کے خبر لیتا رہا ہوں کیونکہ تم ہمارے کلوتے وارث ہو بابا صاحب نے میر کے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا بابا صاحب پلیز ماف کر دینا میر نے جلدی سے بات بٹی اگر تمہاری امہ حضور تو میں ماف کر دیتی ہیں تو میں بھی ماف کر دوں گا بابا صاحب نے دوٹو کنداز میں بات کی اور باہر کی جانب بڑھا امہ جان تو بس ٹھیک ہو جائیں ماف تو وہ کپ کی کر چکی ہیں میر کے چہرے پر مسکر آہا ٹائپ امہ جان آپ لیز اپنی ایکٹنگ تھوڑی کم کریں باہر بھائیو آپ کی ہن مسنوی آخ پر تڑپ رہے ہیں سمامہ بازل اور رمیسہ کے ساتھ جیسے ہی سبتال میں داخل ہوئے روم کے باہر تک امہ جان کی آتی آوازیں آ رہی تھی اسی لیے روم میں داخل ہو تھی پہلے یہی بات کی جی بڑی امہ سمامہ ٹھیک کہہ رہی ہے آپ ایکٹنگ نہیں اوور ایکٹنگ کر رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے نا بھائیو کتنے دیز ہیں انہیں آپ لوگوں کی عرصتانی پتہ چل گئی تو پھر کسی کو نہیں چھوڑیں گے رومیسہ نے امہ جان کو ٹھرایا ہائی میرا مسوم پت باہر بیٹھا ہے اسے اندر آنے دشبانہ کیا ہو جائے گا امہ جان تو بیٹے کا ادھر ہی سن کے ہی تڑپنے لگی تھی اور کب سے چاچی کی مینتیں کرنی تھی بگر چاچی بھی اپنے نام کی ایک تھی بغیر ان کی باتوں پر دہان دی امہ جان کو فروٹس کھلانے میں مصروف تھی بھابی امہ اگر میر پتہ اندر آیا نا تو ہم سب حویلی سے باہر ہوں گے پہلے آپ کے شہرہ میں نہیں چھوڑیں گے اور پھر آپ کا بیٹا ہمیں نہیں چھوڑے گا آپ کو معلومت ہے وہ آنکھوں کی زبان سمجھ لیتا ہے خودانا خاصتہ اگر میر کو پتہ چل جائے کہ ہم نے ڈراما رچایا ہے استغفراللہ اسے چھپ کر کے لیٹی رہیں شبانا چچی نے امہ جان کو اہینہ دکھائے اور خود اور خود کے تجزیہ سے ہی کام پھٹھی چچی کی بات پر اس ماما اور رمیسہ کی حزینی کی حد ادب لڑکیوں اگر حسی کی آواز باہر گئی تو پھر رونے کی آواز بھی جائے گی چچی نے ٹوکا چھوٹی ماما آبی بھائی جا کے میر بھائیوں سے مل لے دیکھیں تو کتنا سونہ ہو گیا ہے اس ماما نے چچی کو چھیڑا کیونکہ وہ اس ڈرامے کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی اور اب میر کا سامنا بھی نہیں کر پا لی تھی ورنہ میر کو وہ یہ ٹی وی پر اکثر ہی دیکھ لیتے تھے تم لوگوں کی زبان بند ہوگی جانتی ہے ادھر مریض ہے اب چلو تم تینوں دفع ہو جو بھائی امہ جان نے تینوں کو جھڑکا اور خود بستر پر لیٹ گئے ان تینوں کے امہ جان کے بات پر موہی کھل چکے تھے مطلب ادھر مریض کون ہے چلو چلو میری بیٹیو ہماری تو کسی کو قدر ہی نہیں ہے چچی آم بھرتی ہوئی باہر کی طرف بڑی پیچھے اس ماما اور میل سا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکر آئی اور ان دونوں نے بھی باہر کی طرف قدم لیے پریام جیسے اپنے بھائی کے ساتھ گھر پہنچی وہاں نے سب سے اس کو پیار سے ملنے آگئے یہاں تک کہ پریام کی امی نے بھی اسے گلے لگایا اور پریام تو اس لئے برسوں سے ترپ لی تھی اس لئے وہ بھی کافی دیر ماں کے گلے لگی کھڑی دی پریام اپنی بھابیوں سے ملنے ایک بات بہنوں سے ملی اس کے بعد وہ ماں کے ساتھ سوفے پر چپک کر بیٹھ گئی تھی پریام اپنی بھابیوں سے ملنے ایک بات بہنوں سے ملی اس کے بعد وہ ماں کے ساتھ صوفے پر چپک کے بیٹھ گئی تھوڑی دے بعد افنان نے اپنا گلہ ساف کیا اور پریام کو اپنی طرف متوجہ کیا پریام بیٹا شری لہچے میں پکارا گیا جی بھائی جان پریام تو خوشی سے اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئی میں جو بھی پوچھوں گا تم نے سرسچ بتانا ہے افنان اپنی مطلب کی بات پر آیا تھا کیا سرسچ بتانا ہے پریام سب کا اپنی طرف متوجہ ہونے پر گھبرائی تم یہ بتاؤ کہ میر سلار حیدر کے ساتھ تمہارا نکاح پھنی مرضی سے ہوا تھا یا اسے زبردستی کی تھی افنان خان پری کو اپنے ٹریک پر لارہا تھا وہ اس نے کہا تھا کہ ہمارا نکاح ہوگا تمہیں بس سائن کرنے ہیں پری میر کا نام لینے پر ہچکچائی اوہ یس مطلب اس نے زبردستی تم سے نکاح کر لیا اور پھر زبردستی وضع میں اپنے گھر بھی لے گیا جی بھائی پر انہیں حیران ہو کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا میر بہن تمہیں پتا ہے کہ اس نے تم سے نکاح کیوں کیا میر سلار حیدر نے تم سے نکاح اس لیے کیا کیونکہ وہ ہمیں مطلب تمہارے بھائیوں کو نیچے دکھانا چاہتا تھا افنان کی یہ بات پر باقی سب نے سار ہیلایا میر بیٹی تمہارا ہوای سچ کہہ رہا ہے پریام کی ماں نے اس کا بے یقین چہرہ دیکھا تو اس نے بھی بولا ضروری سمجھا پریام کو بھی ساری پچھلی باتیں یاد آنے لگی جب وہ پہلی بار اس کی قیاد میں گئی تھی اور یہ ہی نہیں بلکہ وہ گنڈا ہے تمہیں یقین نہیں آتا تو تم آپا کی بیٹی سفیان کو دیکھ لینا جس سے اس نے تہخانے میں رکھ کر ناکارہ بنا دیا ہے اس نے زہر رگلا اور پری کو اپنا تاریخ کمرہ یاد آگیا جب ہی نے اسے بے دردی کے ساتھ اندھیرے کمرے میں ڈال دیا تھا اس بات پہ تو کوئی شک نہیں کر سکتی تھی یہ بیٹی وہ بزنس کے چکر میں دوسرے پہنسے کرکنوں نے کام کرتا ہے اور اسی بات پہ وہ ہمارے خلاف ہے اور زبردستی اس نے تم سے بھی نکا کر لیا ہے اپنا نے اندر کا خوبار باہر نکلا بیٹی ہم چاہتے ہیں اگر تمہیں لینے بھی ہے تو تم منع کر دینا ہم نہیں چاہتے با تمہارے ساتھ کچھ غلط کرے سلمان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا پریام کو فیسے میر سے ڈر لگتا تھا اب تو اور زیادہ ڈر گئی تھی اسی لئے اپنی ماں میں چھپنے لگی پریام ہمارے باہر سمجھ آ گئی ہے نا تمہیں اپنا نے صد لہچے میں کہا ججھی بھائی پریام ڈرتے ہوئے بولی رات کے دس بجے کے قریب جا کر ڈاکٹر نے بظاہر سب کو گھر والوں کو خوشکبری سنائی کہ مریض کی حالات پہلے سے بہتر ہے اب چاہے تو یہیں گھر لے جا سکتے ہیں اما جان نے شہباز اور میر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا بازر اور میسار اس ماما کے ساتھ گھر چلی گئی چچی اور چچا جان نے دکھ کے ساتھ میر اور شہباز کو دیکھا تھا میر تو نظریں چراغ گیا تھا مگر شہباز حیدہ نے خون خار نظروں سے پہلے بھائی کو گھرا اور پھر بیٹے کو گھر کر فارم ہاؤس پر جا رہا ہوں مجھے کوئی ڈسٹرپ نہ کرے شہباز حیدر کے یہ الفاظ کہتے ہی وہ وہاں سے روانہ ہو گئے بیٹا آپ بھی چچا جان نے بولنے کی کوشش کی چچی جان میں تھوڑے دن تک حویلی پہنچاؤں گا آپ چھوٹی ماماں کو لے کر چلیں میر بھی سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا تھا ہائے میرا دل تو کھول رہا ہے میر بیٹے کی شکل دیکھ کے میں تو کہتی ہوں سچ پتا ہی دیتے ہیں میر کو چچی نے افسودہ شکل بھی نہیں بیگم صاحبہ اب اس مارے دل جو کھول رہا ہے نا اگر میر کو سچ پتا چل گیا تو پھر پوری حویلی ہلے گی اور ساتھ میں وہ پورے گھر ویلوں کو ہلائیں گے چچا نے ڈرائیا ہائے اتنا خوف نک تذجیہ کیا ہے کہ بندہ اپنی بات سے ہی مکر جائے اب ہم بھی گھر چلیں چچی نے دل پر ہاتھ رکھا ہاں چلو چچا نے پیش قدمی کی نین حضرتال سے بھائی نکلا تو داد کو اتنا منتظر پایا داد تم وائٹ ویلہ چلے جو میں صبح تو کہا جاؤں گا امہ چان کی طبیعت بہتر ہے مگر ان کو منانا بھی باقی ہے اسی لئے میں ادھر ہی رہوں گا میر نے گاڑی کی چابی داد کی طرف بڑھائی ساپ میں آپ کو حویلی چھوڑ دیتا ہوں داد نے چابی لیتے ہوئے میر کی طرف دیکھا داد یہ اپنا ہی گاؤں ہیں اتنے سالوں بعد آیا ہوں تھوڑا گھوم پھر کر دیکھنا چاہتا ہوں تم چالے جو میری فکر مت کرو میں پہنچ جاؤں گا میر پورے دن میں پہلی بار مسکرائے تھا جیسا آپ مناسی سمجھے سائیں میں چلتا ہوں داد کہتے ہوئے گاڑی کی طرح پڑا میر نے سر ہی لیا اور دوسرے رستے کی طرح مڑ گیا میر کو کھیت دیکھتے ہوئے پریام شدت سے یاد آئی آہ کھیتوں کو دیکھ کے پتہ نہیں کون سا ریاکشن دے گی میری معصوم بی بی مگر اس سے پہلے امہ جان والا مارکس سر انجام دینا ہے بابا سائی کو تو پتہ ہے یہ بات تو اچھی ہو گئی ہے ورنہ سب سے بڑی روکا پر تو بابا سائی ہی لگ رہے تھے امہ جان تو پانچ منٹ میں ہی میری باتوں سے پھسل جائیں گی اس کے علاوہ گھر کی ڈراما کوئن بھی تو ساتھ ہوگی پتہ نہیں کب وہ دن نہ آئیں گے جب حسون بی بی کے ساتھ ان پکٹنیوں پر چلوں گا چلتے چلتے اس نے ضرور گر جانا ہے اور پھر مجبوری میں شوہر کو بوجھ ٹھانا پڑے گا میرے سوچتے سوچتے مسکرائے سب سے پہلے تھا حویلی جا کے فریش ہوتا ہوں بہت ہی کوئی گندی سمیل آ رہی ہے نہ کھینچ کر میرے حویلی کی طرف قدم بڑھائے پریام اپنے روم میں سو کر جاگ رہی تھی پریام اپنے روم میں سو کم اور جاگ زیادہ رہی تھی اسے رہ کر ہانی یاد آئی تھی مگر سیل فون اس کے بھائی نے آتے ہی لے لیا تھا اب وہ پتہ کال پہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی اسے سوچتے کہ صبح بھائی سے فون لے کر ہانی کو بتا دے گی اور ساتھ یہ بھی بتا دے گی کہ وہ بھائی کے ساتھ کچھ دینوں کے لیے لندن جا رہی ہے اس کے بھائی نے پری کے روم میں آ کر بتایا تھا کہ وہ دو دوں میں پری کا پاسپرڈ بنوا لیں گے اور وہ اس کے ساتھ لندن چلے گی کیونکہ میر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا گنڈا گردی دکھا کر پری کو اپنے ساتھ لے جائے اس لئے اس کے بھائی پری کی حفاظت کے لیے پری کو لندن بھیج رہے ہیں اور پریام ان سب باتوں کو جھڑ سے مان گئی تھی وہ تو آپ آکے بیٹے صفیان کی حالہ دے کر ہی خوف صدا ہو چکی تھی اور وہ مزید کسی صورتحال میں بھی میر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی یہ وجہ تھی کہ پری کوئی بغیر بحث کے مان گئی اب یہی نیوز وہ ہانی کو بتانے کے لیے ایکسائٹیر تھی وہ دو دنوں تک لندن چلی جائے گی ہائی لندن میں کس طرح کے لوگ ہوں گے میں ہانی کے لیے اپنے لیے بہت ساری شاپنگ کروں گی پر یہ خوش ہو کر بڑھ بڑھائی مگر ہائی رے کسمت کب کہاں تکا دی جائے تم سمجھتے ہو بچھر جانے سے مٹ جاتا ہے میں رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح سات بجے گہری نین میں تھا جب سیلفون کی گھنٹی بجی اس کی نین میں خلر ڈالا میر نے بند آنکھوں سے کال بند کی اور وہ پھر سے سونے لگا مگر کال کرنے والا بھی ٹھیٹ ثابت ہوا تھا اس لئے بار بار کال کیا جا رہا تھا بھی خوشے سے کال اٹھا کر کال بھی کرنے کے بعد گھو رہا ہے کونسی بیٹ ٹوٹ پڑی ہے جو بار بار کال کر کے دماغ چاٹنا چاہتے ہو تاب وہ گوڑیا بی 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 کہہ رہی ہے کہ چھوٹی بی بی صاحبہ کل سے گھر پر نہیں آئے اور وہ اس سے پہلے کہ داد اپنے بات مکمل کرتا میر اس کی بات کٹ کر کے پوشم کی طرح بھاگا میر کا لگا اس کا دل بند ہو کر دیا ہے اور اس کی دنیا کو اس سے چھین لے گا اور میر اچھی طرح سے جانتا تھا ایسی حرکت کون کر سکتا ہے پچھے داد کو ساتھ لے کر رنے ہی آنا چاہیے تھا میر شاور کے نیچے کھڑا ہو کر بڑھ رہا ہے میں بہت بڑی گلتی کر چکا ہوں اور اس کا خمجہ بھی بھوکا چکا ہوں میر تم ایسی گلتی کیسے کر سکتے ہو میر زندگی کو مجھ سے دور لے جائیں گے اور ان کو لگتا ہے کہ میر صلی اللہ رہ در ایسا ہونے دے گا بتا نہیں لوگ کیسے کچھ فہمیاں پا لیتے ہیں گاڑی تک جاتے ہوئے میر دماغ میں مختلف سوچیں آ رہی تھیں اگرز آج کی اپیسوڈ کے لیے تہمیر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ بھی آپ تا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہمیں فیڈبیک لازمی دیجئے گا ہمیں بتائیے کہ یہ نوال آپ کو کیسے لگا فیمان اللہ